اسلام علیکم ایڈر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کریں گے انڈسٹرل فارمیسی کے ایک نیو ٹاپک کے بارے میں جو کہ ہے ایڈٹ سبسٹانسز ایڈٹ سبسٹانسز کا جو ٹاپک ہے یہ آپ کے ایم سی کیو پوائنٹ آف یو سے بھی امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ وائیوہ کے حوالے سے بھی آپ کا ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ساتھ میں یہ آپ کا سبجیکٹیو کے لحاظ سے بھی بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں سے آپ کے پاس ٹوٹل پانچ سے چھ قسم کے ایڈٹ سبسٹانسز کو ڈیفائن کرنا ہے ہم نے اور ساتھ میں آپ نے اس کی ایگزامپلز لازمی طور پر یاد کرنی ہے یہی ایگزامپل آپ سے مختلف طرح کے ایم سی کیو پوچھی جائیں گی کسی ایک ایگزامپل کو اٹھا کے وہ آپ سے پوچھ لے گا کہ اس کی نیچر کیا ہوتی ہے تو پھر آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ کرنا ہوگا سو آپ نے اس ٹاپک کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی روزیج فارم بناتے ہیں تو روزیج فارم میں جو ہم ڈالتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اے پی آئی یا ایکٹیف فارماسوٹیکل انگریڈینٹ جس کو ہم نارملی روٹین میں سالٹ بھی کہتے ہیں یا اس کو ہم ڈرگ بھی کہتے ہیں جس کی کوئی نہ کوئی افادیت ہوتی ہے جو کہ ہماری بیماری کے علاج میں ہمیں مادت دیتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس میں اس پروڈک کے اندر یا اس میڈیسن کے اندر اے پی آئی ڈالا جاتا ہے بلکہ اور بہت ساری چیزیں ڈالی جاتی ہیں جن کو ہم ایکسیپینٹ یا اضافی اجزاء بھی کہتے ہیں ان اضافی اجزاء کی کچھ نام ہوتے ہیں اور یہ جو اضافی اجزاء ہیں ہماری پروڈک کو فائدہ پہنچاتے ہیں کس طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں کس جو ایکسیپینٹ ہیس کا کیا کام ہوتا ہے وہ آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سب سے بہلے ہم بات کرتے ہیں پریزرویٹیرز پریزرویٹیرز کو ہم کہتے ہیں محفوظ کنندہ یہ ایسے کیامیکلز ہوتے ہیں جس کو آپ کبھی بھی کسی بھی ڈرگ کے اندر ڈالیں گے تو یہ آپ کی پروڈک کی لائف کو بڑھا دیتے ہیں کیسے بڑھا دیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی پروڈک کو جراسیموں سے بچاتے ہیں جراسیموں کو اٹیک کرنے سے بچاتے ہیں اس کے اندر گیس کو انٹر ہونے سے پروڈک کے اندر گیس کو انٹر ہونے سے پروڈک کے اندر ریڈیشنز کو انٹر ہونے سے پروڈک کے اندر سن لائٹ کو انٹر ہونے سے پروڈک کے اندر آکسیجن کو انٹر ہونے سے پریونٹ کرتے ہیں لہٰذا آپ کی جو کیامیکل ہے یا جو آپ کی جو دوائی ہے وہ لمبے ٹائم تک چل سکتی ہے جو ڈرگ کی لائف ہے وہ کچھ دنوں کی ہوتی ہے بر جب ہم پریزرویٹیوز ڈال دیتے ہیں تو ڈرگ کی جو لائف ہے وہ کئی مہینوں یا کئی سالوں تک بھی بڑھ جاتی ہے پریزرویٹیوز ایسے کیامیکل سبسٹانسیز ہیں which are added into the product یعنی کہ میڈیسن میں to prevent the growth of مایکرو آرڈنیزم جو کسی بھی دوائی کے اندر جب ڈالے جاتے ہیں تو یہ مایکرو آرڈنیزم کی growth کو کام کر دیتے ہیں آپ اتنا بھی رکھاتے ہیں جسٹ اس کا ایک function بھی بتا دیتے ہیں تو بھی آپ کی definition جو ہے وہ complete ہو جاتی ہے ساتھ میں آپ نے کوئی سی دو example اس میں سے دینی ہوتی ہے بٹ کوشش کریں کہ آپ example ساری یاد کریں کیونکہ example جو ہیں وہ mcq point of view سے important ہیں اگر آپ پہلی دو یاد کر لیں گے ہو سکتا ہے mcq میں اس میں سے کوئی آ جائے تو example آپ نے نہیں چھوڑنی so ہم کون کون سے chemicals ہیں جن کو ہم as our preservative استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ جراسیموں کی growth کو روکتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے یہ چھے chemicals ایسے ہیں جس میں سے کوئی بھی chemical آپ کسی بھی drug کے اندر ڈال کے اس کے life کو increase کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں antioxidant کیا ہوتا ہے ہماری body کے اندر ایک chemical process ہوتا ہے جس کو ہم oxidation کہتے ہیں oxidation ایک ایسا chemical process ہے جس میں دو substance ایک دوسرے کے ساتھ react کرتے ہیں اور ایک substance کے electron نکل کے دوسرے substance کے پاس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں دونوں chemicals کی کیا ہوئی ہے oxidation ہوئی ہے اب اس جب بھی oxidation کا process ہوتا ہے یا جب بھی electron ایک چیز سے نکل کے دوسری چیز کے اندر جاتے ہیں تو اس کے result میں ہماری body کے اندر کچھ free radicals بنتے ہیں free radicals ہمارے toxic materials ہوتے ہیں زہریلے مادے ہوتے ہیں جو کہ body کے اندر عوارہ گھومتے رہتے ہیں نام بتا رہا ہے free free mean asadana radicals mean ان کے اوپر charge ہوتا ہے اور یہ body کے اندر asadana گھومتے رہتے ہیں اگر یہ ہماری body کے اندر asadana گھومتے رہیں گے تو ہماری body کے cells کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہماری body میں ذہی لپن پیدا کرتے ہیں لہٰذا کوئی بھی ایسا chemical جو کہ آپ کی body کے اندر جا کر ان free radicals کو پکڑ لیتا ہے آپ کی body کے اندر جا کر ان free radicals کو کل کر دیتا ہے لہٰذا آپ کو ٹاکسیسٹی سے بچا لیتا ہے اس کیامیکل کو ہم انٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں سمپلی اگر بات کی جائے تو انٹی آکسیڈنٹ ایسے کیامیکل ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی میں فری ریڈیکلز کو روکتے ہیں ان کو کل کرتے ہیں اور ہماری باڈی کی لائف کو انکریز کرتے ہیں سیم یہ جو انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ دوائیوں کے اندر بھی ڈالے جاتے ہیں کیونکہ دوائی ہماری باڈی کے اندر جانی ہوتی ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ نہ صرف ہماری دوائیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ ساتھ ہماری باڈی کو بھی فری ریڈیکلز سے پروٹیکٹ کرتے ہیں سو آکسیڈیشن ایک ایسا کیامیکل پروسیس ہے جس میں الیکٹرونز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک سبسٹانس سے دوسرے سبسٹانس تک اور فری ریڈیکلز پیدا کرتے ہیں فری ریڈیکلز جو ہیں ہماری باڈی کے سیلز کو اتنا ڈائمیج کر سکتے ہیں کہ انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے انٹی آکسیڈنٹ آر یوز تو ریڈیوز تا آکسیڈیشن انٹی آکسیڈنٹ کسی بھی دوائی میں ڈالتے ہیں جو دوائی آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں آکسیڈیشن کو روکتی ہے ایس ای ریزلٹ اس پرادکٹ میں بھی آکسیڈیشن نہیں ہوتی اور ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں بھی آکسیڈیشن نہیں ہوتی اور فری ریڈیکلز نہیں بنتے لہٰذا لہذا جو بھی آپ کا سالٹ ہے وہ زیادہ سٹیبل رہتا ہے اس میں رییکشن نہیں ہوتا اور وہ لمبے ٹائم تک آپ کی باڈی کے اندر کام کر سکتا ہے اس کی کچھ اگزامپلز ہیں جیسے کہ اسکوربک ایسیڈ ہے سوڈیم اسکوربیٹ ہے اور سوڈیم بائی سلفائٹ ہے یہ کچھ کیمیکلز ہیں جن کو ہم انٹی آکسیڈن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اب وہ آپ سے ایم سی کیوز میں کچھ اس طرح سے پوچھے گا وہ آپ کو اگزامپل دے گا وہ آپ کو کسٹن دے گا تین نام آپ کو یہ دے دے گا ایک نام آپ کو یہ دے دے گا اگر آپ نے نام یاد کیے ہوئے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا کیمیکل انٹی آکسیڈن ہے کون سا کیمیکل جو ہے وہ پریزرویٹیو ہے سو اگزامپلز کو آپ نے ہر صورت میں تیار کرنا ہے تیسری جو ڈیفنیشن آتی ہے وہ آتی ہے نام بتا رہا ہے یہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ حل پزیری کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں سم ٹائم جب ہم دوائی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم دو ایسی چیزوں کو آپس میں مکس کر رہے ہوتے ہیں جن کے اندر مکس ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی سمپل سی اگزامپل ہے کہ اگر آپ پانی کے اندر آئیل کو مکس کرنا چاہتے ہیں تو پانی کے اندر آئیل مکس نہیں ہوگا یا اگر آپ پانی کے اندر ریت کو مکس کرنا چاہتے ہیں تو پانی کے اندر ریت مکس نہیں ہوتی بلکہ ریت نیچے بیٹھ جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں دو ایسے کیمیکلز جو کہ فائدہ مند ہیں لیکن ان کی آپس میں کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے آپس میں حل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اس طرح کے کیمیکلز کو آپس میں حل کرنے کے لیے ہم ایک ایکسٹرا کیمیکل ڈالتے ہیں ان کیمیکل کو ہم سولیبلائزرز کہتے ہیں سولیبلائزرز آر یوز تو امپروف دا سولیبلیٹی آف ہائیڈرو فوبک سبسٹانس ہائیڈرو مین وارٹر فوبک مین خوفی خوف ایسے سبسٹانس جو پانی کے اندر حل ہونا پسند نہیں کرتے اور پانی سے ان کو خوف آتا ہے اس طرح کے سبسٹانس کو ہم حل کرنے کے لیے اس کے اندر کیا ڈالتے ہیں سولیبلائزرز ڈالتے ہیں اگزامپلز میں ہمارے پاس سولیبلائزرز میں آ جاتا ہے کہ یہ ہماری بائیو اویلیبلیٹی کو انگریز کرتے ہیں بائیو اویلیبلیٹی کیا ہوتی ہے بائیو اویلیبلیٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی دوائی جب آپ کھاتے ہیں تو اس دوائی کی کتنی پرسنٹیج آپ کی باڈی میں جا کے کام کرتی ہے اس کو ہم بائیو اویلیبلیٹی کہتے ہیں اب جب بھی آپ اورل میڈیسنز کھاتے ہیں تو اورل میڈیسن جو ہیں جب ہم ان کو انٹیک کرتے ہیں تو راستے میں بہت سارے انزائمز اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں میدہ سے گزرتے ہوئے سمال انٹسٹین سے گزرتے ہوئے ہماری جو ڈرگ ہوتی ہے اس میں سے کافی ساری دوائی جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ ہماری باڈی کے اندر کام نہیں کرتی سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پانچ سو ایم جی کی ٹیبلٹ کھا رہے ہیں تو اس میں سے پانچ سو کی پانچ سو ایم جی ہمارے ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پا رہے راستے میں بہت ساری دوائی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے تو لہٰذا اورل میڈیسن کی بایو اویلیبیلٹی کم ہوتی ہے باڈی کے اندر اس کے برقس جب آپ انجیکشنز استعمال کرتے ہیں تو انجیکشنز کی بایو اویلیبیلٹی تقریبا ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے خاص طور پر جب آپ آئیوی انجیکشنز یوز کرتے ہیں جب آپ کوئی بھی ڈرگ کو بلڈ کے اندر لگاتے ہیں رگ کے اندر لگاتے ہیں تو وہ دوائی جتنی آپ نے اگر آپ نے 2 ایمل کا انجیکشن لگایا ہے تو وہ 2 ایمل کی 2 ایمل آپ کے بلڈ کے اندر پہنچتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ڈرگ کی جو بایو اویلیبیلٹی ہے یعنی کہ ہمارے ڈرگ کی باڈی کے اندر کتنی یا بلڈ کے اندر کتنی مقدار پہنچی ہے اس کو بائیو آویلیبلیٹی کہتے ہیں سو ہماری جو پیرنٹرل میڈیسنز ہوتی ہیں خاص طور پر جو آئیوی میڈیسنز ہوتی ہیں ان کی بائیو آویلیبلیٹی ہنڈر پرسنٹ ہوتی ہے یہ چیز آپ نے فارمکالوجی میں بھی وہاں پر پڑھی ہوگی اب کون کون سے ایسے کیامیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم سالیبلائزرز کے طور پر استعمال کریں تو وہ ہماری چیزوں کو حل کرنے مدد دیتے ہیں فار اگزامپل الکوہل ہے پیوریفائیڈ وارٹر جیسے کہ اس طرح کا ایک ایمپیول ہوتا ہے جس کے اندر وارٹر موجود ہوتا ہے اس کو بھی ہم ایسا سالیبلائزر یوز کرتے ہیں اور وارٹر فور انجیکشن وہ بھی اسی طرح کے ایمپیول کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو بھی ہم ایسا سالیبلائزر کسی بھی دوائی کے اندر ڈال کے اس کی سالیبلیٹی کو انگریز کر سکتے ہیں دو ایسے کیامیکلز کو مکس کر سکتے ہیں جو آپس میں مکس نہیں ہو پا رہے فورت میں ہمارے پاس آتا ہے جس سسپینڈنگ ایجنٹس کیا ہوتے ہیں جب بھی ہم کوئی ایسے دو چیزوں کو مکس کرتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ حل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے جیسے کہ اس میں سے ایک چیز لیکوڈ ہونی چاہیے دوسری چیز آپ کے پاس سالیڈ ہونی چاہیے جیسے کہ ریت اور پانی ریت ہمارے پاس سالیڈ ہے پانی جو ہے وہ ہمارے پاس لیکوڈ ہے اگر ہم دونوں کو آپس میں مکس کریں تو دونوں آپس میں مکس ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس طرح کے دو نا حل ہونے والے لیکوڈ اور سالیڈ کو آپس میں حل کرنے کے لیے جن کیمیائی اجزاء کا ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم سسپینڈنگ ایجنٹس کہتے ہیں سسپینڈنگ ایجنٹ ڈالیں گے تو ہماری جو ریت ہے وہ ہمارے پانی کے اندر مکس ہو جائے گی میں نے آپ کو ایک جنرل سے ایکزامپلز دی ہے اسی طرح سے ہمارے جب ہم دوائی بنا رہے ہوتے ہیں میڈیسن بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لیکوڈ جیسے ہوتے ہیں جو کچھ خاص قسم کے سالیڈ کو اپنے ساتھ حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو اس طرح کے لیکوڈ کو اگر ہم نے سالیڈ کے ساتھ مکس کرنا ہے تو ہمیں ان کے اندر کچھ کیمیکلز ڈالنے پڑتے ہیں ان کیمیکلز کو ہم سسپینڈنگ ایجنٹ کہتے ہیں ان کیمیکلز کو ڈال کے جو دوائی بنتی ہے اس کو ہم سسپینڈن کہتے ہیں سسپینڈن ایک ایسا لیکوڈ پروپریشن ہوتی ہے جس کو ہم اوریلی استعمال کرتے ہیں یہ سیرپ کی طرح سے ہی ہوتی ہے بس فرق ہی ہوتا ہے کہ جو سیرپ ہوتا ہے وہ کلیر سولیشن ہوتا ہے جبکہ جو سسپینڈشن ہوتی ہے وہ کلیر نہیں ہوتی وہ ایک آپ کہہ دیں مبہم سا سولیشن ہوتا ہے جس کے اندر پارٹیکلز جو ہیں سولیڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتے نیچے نہیں بیٹھتے بلکہ وہ پوری کی پوری آپ کی جو لیکوڈ ہے اس کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں سسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں سسپینڈ کا مطلب ہے کھڑے رہنا گھومتے رہنا ان کو ہم سسپینڈنگ ایجنٹ کہتے ہیں سسپینڈنگ ایجنٹ جو ہے وہ ہماری اس طرح کی پروڈکٹ کو تیار کرنے کے کام آتے ہیں ان پروڈکٹ کو ہم سسپینڈنز کہتے ہیں جب بھی ہم سسپینڈن بناتے ہیں تو اس کے اوپر منشن کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کو استعمال کریں اس کو اچھے سے ہلا لیں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی دوائی بہت عرصے تک رکھی رہے تو جو سسپینڈنگ ایجنٹ ہوتے ہیں اس میں سے کچھ ایجنٹ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جب وہ نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ دوائی کو پیتے ہیں تو جو آپ پہلی چمچ پییں گے اس میں آپ کے انگریڈینٹس ڈیفرنٹ ہوں گے اور جو آپ آخری چمچ پییں گے دوائی کا جو کہ بالکل نیچے نیچے کی دوائی آپ پییں گے اس کے اندر سسپینڈنگ ایجنٹ کچھ نیچے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کے پاس کیمیکلز آپ کی باڈی کے اندر زیادہ جائیں گے تو اس سے آپ کی ڈوز خراب ہو سکتی ہے آپ کی باڈی کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے جب بھی آپ سسپینڈنگ منائیں گے اسے اچھے سے ہلائیں گے ہلانے کے بعد ہم اس کو پیشنڈ کی باڈی میں انٹریوز کراتے ہیں تاکہ ایکولی اماؤنٹ آف انگریڈینٹس جو ہیں وہ پیشنڈ کی باڈی کے اندر جا سکیں سو ایک ایسا ایجنٹ جو کہ یوز کیا جاتا ہے سسپینڈنگ ایجنٹ بسکلی کیا کرتے ہیں جو سسپینڈنگ ہوتی ہیں جس میں لیکوڈ اور ایک سالیڈ ہے جو کہ حل نہیں ہوتے ان دونوں کو مکس کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ کیمیکلز جو ہیں یہ موسٹی شگرز ہوتی ہیں جو شگرز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ نے فارما کنوزی میں فلسٹیر میں پڑھا تھا گم اکیشیا گم ٹریک اکیند یہ شگرز ہوتی ہیں اور شگر آپ کسی بھی چیز میں ڈالیں گے تو وہ اس چیز کی تھکنیس کو یا وسکاوسٹی کو یا گاڑے پن کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں تو سسپینڈنگ ایجنٹ جو ہیں وہ ہماری پروڈک کی تھکنیس کو انکریز کرتے ہیں وسکاوسٹی کو انکریز کرتے ہیں اور وہ پانی کے نزبت جو ہمارا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ کافی گاڑا یا تھک ہو جاتا ہے of the continuous phase continuous phase وہ ہوتا ہے جو ہم زیادہ مقدار میں یوز کرتے ہیں جیسے کہ اگر ہم سولیڈ کو اور پانی کو مکس کر رہے ہیں اور ہم پانی زیادہ مقدار میں استعمال کر رہے ہیں تو پانی کہلائے گا continuous phase اور جو سولیڈ جو کہ کم مقدار میں آپ یوز کر رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے suspended phase so that the particles remain suspended for the longer time تاکہ ہمارا جتنا آپ گاڑا solution بنائیں گے آپ کی جو particles ہیں وہ اتنی دیر تک اس solution کے اندر جو ہے وہ تیڑتے رہیں گے نیچے نہیں بیٹھیں گے they are used as a thickening agent suspending agent کو دوسرے لفظوں میں thickening agent بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کا MCQ آ سکتا ہے کہ which of the following استقال thickening agent option دے دے گا buffer یا stabilizers یا solubilizers یا suspending agent تو suspending agent جو ہے وہ کیونکہ شگرز ہوتی ہیں لہٰذا وہ ہماری product کو thicc کرنے کا کام کرتی ہیں they are used to prevent the sedimentation sedimentation کا مطلب ہوتا ہے نیچے بیٹھ جانا of the suspending agent suspending agent کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ suspend رہیں ہوا کے اندر گھومتے رہیں نیچے نہ بیٹھیں یا ہمارے product کے اندر گھومتے رہیں نیچے نہ بیٹھیں تو یہ جو suspending agent ہوتے ہیں یہ product کو جو ہماری suspending agent ہے یہ کیا کرتے ہیں ان particles کو یا جو suspending agent ہوتے ہیں ان کو liquid کے اندر گھومے رکھتے ہیں اور ان کو نیچے نہیں بیٹھنے دیتے ہیں لہٰذا ہماری product کی جو quality ہے وہ صحیح رہتی ہے اب کون کون سے suspending agent use کر سکتے ہیں زیادہ تر جو sugars ہیں جیسے کہ اکیشیا ہے ٹریکاکیند ہے اس کو گوند کیکر کہتے ہیں گوند کتیرہ کہتے ہیں جیلیٹن یہ بھی ہمارے پاس جو آپ گھروں میں جیلیٹن کسے جو آپ کیپسولز کی کورنگ use کرتے ہیں وہ جیلیٹن کی بنیوی ہوتی ہے جو گھروں میں آپ کسٹرڈ کے اوپر جیلی لگاتے ہیں وہ جیلیٹن کی بنیوی ہوتی ہے یہ ساری کے ساری sugars ہیں زینتین گم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ cellulose کی مختلف types ہیں powder form میں cellulose ہو سکتا ہے methyl cellulose ہو سکتا ہے micro crystalline cellulose ہو سکتا ہے اور carbo-oxy methyl cellulose ہو سکتا ہے cellulose basically polysacride ہے sugar ہے تو یہ ساری کے ساری ہم suspending agent کے طور پر استعمال کرتے ہیں then ہمارے پاس fifth جو adding substance آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں buffer buffer بھی already آپ pharmaceutical one میں پڑھ کر آئے ہیں buffer ایسے solution کو کہا جاتا ہے جو کہ جس کے اندر اگر ہم کوئی بھی پانی add کریں اس کو ہم پتلا کریں تو وہ اپنی pH کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ pH کو maintain کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح کے solutions کو ہم buffer solutions کہتے ہیں buffer solutions جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ ان میں کتنا بھی پانی add کر دیں نہ تو ان کی pH acidic کی طرف جاتی ہے نہ ہی ان کی pH basic کی طرف جاتی ہے جو pH پانی ڈالنے سے پہلے تھی بعد میں بھی ان کی pH جو ہے وہ same رہتے ہیں ان کو buffers کہتے ہیں buffers کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری body کے جتنے بھی organs ہیں وہ اپنی pH کے اوپر کام کر سکیں یہی same solutions ہم laboratory کے اندر کھڑے بنا سکتے ہیں کیسے بنائیں گے ایک ایسا solution جس میں mixture ہوتا ہے ایک weak acid ہوگا اور اس کی conjugate base ہوگی کبھی بھی لفظ آپ نے strong نہیں لکھنا بفر بنانے کے یا تو weak acid استعمال ہوگا یا weak base استعمال ہوگی اگر ہم weak acid استعمال کریں گے تو اس کے conjugate کا مطلب ہے اس کے ساتھ mix کیا کریں بیس کو mix کریں گے اور اگر ہم weak base استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ کس conjugate کریں گے یہاں پہ لفظ weak بہت important ہے buffers are used to resist the change in the pH upon dilution buffers جو ہیں وہ اپنی pH میں تبدیلی کے اوپر مضاحمت کرتے ہیں جب ان کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے یہ کچھ example ہیں تھوڑے بڑے بڑے نام ہے جو آپ نے بفر کے طور پر یاد کرنے ہوتے ہیں پوٹیشم فوسفیٹ سوڈیم پوچھے گا کہ کوئی سے دو مجھے example دے دیں کہ کون سا chemical بفر ایجنٹ ہوتا تو آپ نے اس کو دو نام بتانے پوچھے گا آپ سے کون سا chemical سسپینڈ ایجنٹ ہوتا تو آپ کوئی سے دو نام بتا سکتے ہیں اس کے پاس آتا ہے کہ بفر سلیشن کیوں بناتے ہیں اس کو ہم کہاں کا استعمال کرتے ہیں بفر سلیشن کو استعمال کرتے ہیں in the formulation of ophthalmic solution ophthalmic وہ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو ہم آنکھوں کے اندر ڈالتے ہیں ہمارے جو آنکھوں ہیں آنکھوں کے اندر سے ہمارے پاس آنسو نکلتے ہیں تیرز نکلتے ہیں ان کی ایک اپنی پی ایچ ہوتی ہے ان کی اپنی salt concentration ہوتی جس کو آنکھ آنکھ پانی ڈال سکتے ہیں جب تک اس solution کی جو composition ہے وہ سیم نہ ہو جیسے کہ آپ کی آنکھ سے نکلنے آنسو کی composition ہوتی ہے اگر وہ سیم نہیں ہوگی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جائیں گے کرنے کے پی ایش میٹر کام کر رہا ہے تو بھی ہم بفرز استعمال کرتے ہیں سٹیبلائزرز کا لفظ نکل ہے سٹیبل کرنا اپنی پوزیشن کے اوپر قائم رکھنا سٹیبلائزر کوئی بھی ایسا کیمیکل ہو سکتا ہے جو کہ آپ کی ڈرگ کے اندر کیمیکل ریاکشن کو رکھتا ہے اس کو ہم سٹیبلائزرز کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کیمیکل جو آپ کی ڈرگ کے اندر کیمیکل ریاکشن کو رکھتا ہے اس کو ہم سٹیبلائزرز کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے سسپینڈنگ ایجنٹ پڑا تھا سسپینڈنگ کیا کر رہے تھے یہ سسپینشن بنانے میں کام آ رہے تھے اور ہماری پوڈک کو پروائیڈ کر رہے تھے ہم نے پریزروٹیو پڑے جو جو کہ جراسیم سے ہماری پروڈک کو بچا رہے تھے ہم نے بفرز پڑے جو کہ ہماری پروڈک کی پی ایج کو چینج نہیں ہونے دے رہے تھے یہ سب کے سب کیمیکل ایزا سٹیبلائزرز استعمال ہوتے ہیں کیونکہ سب کے سب کیمیکل ہماری پروڈک کی اندر کیمیکل ریاکشن کو روکتے ہیں سو ان کو ہم سٹیبلائزرز کہہ سکتے ہیں یہ بھی آپ کا ایک ایمپورٹن ایم سی کیو ہے کہ which of the following is called سٹیبلائزرز option a suspending agent option 2 preservative option c buffers اور option d all تو اس سب کے سب ایزا سٹیبلائزرز استعمال ہوتے ہیں سو یہ تھا جی بڑا ایمپورٹن ٹاپک about the edit substance total 6 edit substance ہم نے ڈسکس کیے ہیں i hope lecture آپ کو پسند آیا ہوگا lecture پسند آیا ہے تو please ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کریں اور اپنے friends اور اپنے groups college group میں اس کو ضرور شیئر کریں thank you so much